اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں عثمان خان ٹی وی پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل پاکستان سے باہر پیرو نے ممالک میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کی ڈگریز کو پرسیو کرنے کے لیے ایڈوائز ایڈوکیشنل ایڈوائزر سے رابطہ کریے ان کی کانٹیکٹ نمبرز آپ کو ہمارے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے دوستو ہمارے کومنٹ سیکشن کے باکس میں آپ لوگ کے جانب سے کچھ کومنٹ گویسنس کیے گئے ہیں ان کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں ان میں سے ایک سوال جو مجورٹی نے پوچھا ہے وہ یہ تھا کہ اگر کسی نے دو ہزار اکس میں یا دو ہزار بیس میں ایم ڈی کیٹ دیا ہے تو کیا ان کا ایم ڈی کیٹ اس سال بھی ویلڈ ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی پولیسی کی اکارڈنگ دو سال تک ایم ڈی کیٹ کا امتحان ویلڈ رہتا ہے اگر آپ کے ایم ڈی کیٹ کے امتحان کو دو سال کا عرصہ بیٹ چکا ہے تو اس کے بعد یہ ویلڈ نہیں رہے گا لیکن اگر ابھی دو سال مکمل نہیں ہوئے ہیں ایڈمیشنز ہونے تک تو آپ کا ایم ڈی کیٹ کا امتحان ویلڈ رہے گا اور آپ اس کی بیسس پر پاکستان بھر میں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکنے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ وہ سٹورنٹس جن کی فرسٹ یر میں انٹرمیڈیٹ کے اندر سپلی ہے وہ لوگ بھی اپنی سپلی ایک لیئر کرنے کے بعد ایکزیمز دے سکتے ہیں اس قسم کے کوئی ایشوز نہیں ہے کہ اگر کسی کی سپلی ہے تو ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہی نہیں دے سکتا ہے یہ فالس پروپیگنڈا ہے جو سٹورنٹس کو مس لیڈ کرتا ہے اس کیس میں صرف صرف آپ کو ایک ہوپ سرٹیفیکیٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے اپنے کالج کی جانب سے یعنی اگر آپ کی سپلی آگئی ہے خدا نخواستہ کسی طرح لیکن آپ آگے ایم ڈی کیٹ میں پیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کالج سے اپنی سپلی کلیئر کرنے کے بعد ایک ہوپ سرٹیفیکیٹ ڈیمانٹ کریں گے وہ ہوپ سرٹیفیکیٹ اٹیچ کر کے آپ کو پروائیڈ کرنا ہوگا ایم ڈی کیٹ کے لیے جس وقت آپ اپلائے کر رہے ہو دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان پاس کر کے ایم ڈی بی ایس اور بی ڈی ایس کے اندر ایڈمیشن لینے والے جو طلبہ کی تعداد ہے ویوز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایم ڈی کیٹ دو ہزار بائیس کے نتائج پچھلے سال کے نتائج کی نسبت کافی کم رہے ہیں جس کی وجہ سے یونیورسٹیز کی جو میریٹ ہیں ان کے اندر بھی 0.5 پرسنٹ کا ڈکریمنٹ دیکھنے کو ملا ہے یعنی جن یونیورسٹیز کے میریٹس 91.76 پرسنٹ تھے اب وہ 91.12 پرسنٹ ہوں گے اس کی ریزنز یہ ہیں کہ جو سٹوڈنٹس نمبر آف سٹوڈنٹس جنہوں نے ہائیسٹ مارکس اچیف کی ہیں ان کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے اور جو ایوریج کی لیول پر ہیں ان سٹوڈنٹس کی تعداد بھی کافی کم ہے اس وجہ سے 0.5 پرسنٹ کا ڈکریمنٹ پورے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سال آپ کے ساتھ سکرین پر ہم شیئر کر رہے ہیں کچھ ایسے میڈیکل کالوجیز اور یونیورسٹیز جن کے لازٹ یئر کے جو کلوزنگ میرٹس تھے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس سال کے جو ان کے کلوزنگ میرٹس ہوں گے وہ 0.5 پرسنٹ کے ڈکریمنٹ کے ساتھ ہوں گے اس چیز کی کیلکولیشن آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر 190 یا اس سے ہائیس مارکس اچیو کرنے والی نمبر آف سٹورنٹ صرف صرف 7 ہے جبکہ صرف 51 سٹورنٹ نے 185 سے زیادہ سکور کیا ہے جبکہ 180 سے زیادہ سکور کرنے والی سٹورنٹ کی تعداد صرف 216 ہے جو پچھلے سال سے بہت زیادہ کم ہے اسی وجہ سے اس سال میرٹس کے اندر آپ کو کمی بھی دیکھنے کو ملے گی اور جن میڈیکل کالوجیز کے میرٹس لاسیر کافی ہائی تھے ان میں اب ہاپفلی آپ ایڈمیشن لے سکیں اگر آپ کا جو پرسنٹیج ہے وہ فارمیلہ 90 یا 85 کو کر رہا ہے لیکن جب تک کوئی میرٹ لسٹ آتی نہیں ہے سامنے اور جب تک پاکستان میڈیکل کمیشن کے جانب سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آتی ہیں ان چیزوں کو افیشلی کہنا ایمپوسیبل ہے لیکن ہم اپنے محتاط اندازے کے مطابق آپ سے یہ چیز ضرور شیئر کر سکتے ہیں کہ اس سال ضرور جو ایمڈی کیٹ کے امتحانات کے نتائج ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے اب یونیورسٹیز کو بھی اور ان کے میرٹس جو ہیں کلوزنگ میرٹس کافی ڈکریز ہو چکے ہوئے ہوں گے ویوز آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں تمام کوئسنز چھوڑ سکتے ہیں جو بھی کوئسنز آپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے ویڈیوز انفرمیٹیو لگتی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بجن کو دبانا مت بھولیے خدا حافظ